بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری ایوٹی فیملی کیسے ہیں جسا ہم امید کرتی ہو کہ سب ٹھیک ہوں الحمدللہ ہم لوگوں کو ٹھیک ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا یہ تو زیشان کی ایکزیم چال رہے ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلی ایک دو ویڈیو میں بتایا کہ یہاں پہ یوکے میں بہت زیادہ گرمی آگئی ہے اتری گرمی آگئی تھی کہ آپ کی سوچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو میں کہتی ہوں دیکھ لیں ہم پاکستان والوں پہ یا مسلمان کنٹریز پہ اترا نہیں ہوتا لیکن ان کنٹریز میں ہم اٹلی پہ بھی یہی دیکھتے تھے کہ ہاں پہ بھی کہ اگر گرمی ہوتی تھی لیکن ساتھ ہی کچھ ایسا مطلب موسم بن جاتا تھا نا کہ گرمی بالکل ہی کام ہو جاتی تھی کام ڈاؤن ہو جاتا تھا موسم یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ اتنی گرمی کے بعد ایسی بارش ہوئی ہے اور آج ایسے ویہتر ہے جیسے کہ بہت زیادہ لائک وہ نہیں ہے تھانڈ والا جس جس کو کہتے ہیں جیسے وہ بہتر ہے تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ ان پہ کس طرح مہربان ہے ابھی میں جاریوں زشان کو ڈراؤپ کرنے کے لیے تو پھر دن کی روڈین انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اور آپ سنائے کیسے ہیں سب تو کیسی چال رہی ہے زندگی کیا کیا ہو رہا ہے کون کل ہولی ڈیز کی تیاری کر رہا ہے ہمارے تو ایک مہینے کے لیے ہوتے ہیں اگست میں یہاں یوکے میں تو بس ایک مہینے میں ہم نے تو جو مینج کرنا ہوتا ہے بس ایک مہینے کے اندر ہی کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ باقی روڈین میں آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی جی تو یہاں پر میں زیشان کو سکول ڈراب کر کے آگئی تھی تو اس کے بعد آکے میں نے کوئی کچن وغیرہ کے کام دیکھے کوئی اور گھر میں جو کوئی کام تھے وہ دیکھے وہ کرنے کے بعد پھر میں فری ہوئی تھوڑی سی تو اسامہ نے مجھے بولا کہ ممہ مجھے لانچ بنا دیں اسامہ نے جانا تھا تو اسامہ کے لئے میں یہاں پہ لانچ بنا رہی تھی میں نے کہا اور لانچ ہم میں کیا بنا ہوں کیونکہ بچے تو ایک دام سے کہا دیتے ہیں کہ لانچ بنا دیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ ہر چیز نہ یقین کریں ایسے سمجھتے ہیں کہ گھر میں ریڈی پڑا ہوتا ہے سب کچھ تو یہاں پر جی میں نے دو لیے تھے ٹیونہ کے کین جو تھے وہ لیے چھوٹا سا برگر ہوتا تھا بلکل تو وہ ہم لیا کرتے تھے تو بلکل وہی والا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو وہ میں نے ساری چیزیں باہرہ ڈالی اس کے اوپر میں نے سیلڈ بغیرہ لگایا اور اس کو میں نے گریل میں راکھ کے میں نے کہا چلے میں اس کو کچھوڑے سے بنا دیتی ہوں تو بنانے لگتی ہوں جب بھی میں کچھ اس طرح کی چیز تو میں کہتی ہوں کہ چلو تو مٹ صبر کر دو تو میں اپنے اس کے لیے شاٹ کے لیے بھی تھوڑا سا کلپ لے لیتی ہوں تاکہ اگر میں بنا ہی رہی ہوں کچھ بھی چاہے جتنی بھی جس طرح کی بھی چیز جو بھی بنا رہی ہوں میں کہتی ہوں چلے میں لے لیتی ہوں اپنا کلپ اس کے لیے بھی اس پر بھی لگا دوں گی تو یہاں پر جی میں بنا رہی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ میں تھوڑا سا اس کو کٹ کر لیتی ہوں دو حصوں میں تو پھر میں نہ دکھا دیتی ہوں پھر مجھے کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے ممہ جانسے برزی آپ کارلو بس مجھے بنا دو جو بنا کے دینے ویسے بڑا ہی ٹیسٹ کا بڑا ہی مزے کا بنا تھا یہ دیکھیں اندر سے بھی آپ کو پتا چار رہا ہے تو تیونہ ویسے بھی ان کو پروٹین چاہیے ہوتی ہے چکن چاہیے ہوتا ہے تو اس میں بھی پروٹین ہوتی ہے اسی طرح پھر یہ تیونہ بھی ان کو بڑی پساند ہے اس کو بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہیں یہ بھی بڑا پساندار ویسے بروٹین تمہیں چاہیے میں نے کہا میں تمہیں یہ بنا دیتی ہوں بروٹین والے تو اور ویسے بھی انسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ نے کیا بنانا ہے حالانکہ میں نے چکن کو مسالہ لگا کے رکھا ہے تو لیکن وہ ابھی میں نے کچھ بنائے انہیں اس کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملا کچھ نہ کچھ باہر سے آ جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ باہر سے منگوا لیتے ہیں یہ باہر چلے گیا ہے ایک دو دفعہ تو وہ ابھی بھی چکن مسالے والا میں رکھا میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں فریج میں پڑا ہے تو خیاری ہے کچھ نہیں ہوتا تو یہاں پر جی گوڈ مارننگ ہوگی تھی نیکٹ مارننگ ہوگی تھی جیسے کہ میں بتایا کہ میں ایک دن چھوڑ کے ولوگ لگواتی ہوں تو وہ دو دن کا جو ولوگ ہوتا ہے مطلب اتنا بندہ اور آج کل تو ویسے بھی سہاروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ صبح وہ آنکھ نہیں کھلتی اس موسم میں میں یقین کریں اتنی نید آتی ہے میں نماز بھی جس طرح پڑھتی ہوں الارم بھی لگا لو پھر بھی دل کرتا ہے کہ الارم بند کر کے دوبارہ سے سو جائے یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے میرے ساتھ تو یہی کچھ ہو رہا تھا آپ لوگی وینٹس کرتے بتائیں کہ کس کس کو اس موسم میں زیادہ تر نید آتی ہے میرے ساتھ تو اکثر اس موسم میں جو ہوتا ہے نا جب بھی یہ والا ویدہ راتا ہے نا تو مجھے اتنی نید آتی ہے اتنی نید آتی ہے میں یقین کریں کہ صبح آنکھ نکلتی اور زیشان کو اٹھانے کے لیے مجھے بڑا کچھ کہنا پڑتا ہے اٹھ جاؤ زیشان اٹھ جاؤ اور آج کل اس کی ایکزیم ہے اور پھر میں اس کو ڈانٹ رہی ہوتی ہوں میں کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ہماری امید اٹھاتی تھی ہم تو بڑی جلدی اٹھ جاتے تھے آپ لوگوں کو تو اتنی نید آتی ہے آپ لوگ اٹھتے ہی نہیں ہوں اس کو میں ڈانٹ رہی ہوتی ہوں تو بچے جو زائری بات ہے مجھے اتنی نید آ رہی ہے تو وہ بچے ہیں بچوں کو تو اور بھی زیادہ نید آتی ہے تو بہرحال جی ٹھیک ہے جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور یہاں پر دیکھیں جی میں پائلر گئی ہوئی تھی کہتے ہیں نا سیلف کیر بھی بہت ضروری ہوتی ہے تو وہ اپنے کچھ سرویسز کروانی تھی تو وہ ادھر گئی تھی پائلر میں تو وہاں پہ یہ چھوٹا سا کلیپ میں نے لیا تھا تو آپ لوگ جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں اور ساتھ ہی پوزیٹیو کومنٹ ضرور کر دیا کریں کوئی نہ کوئی اگر آپ میرے ویڈیو سے کوئی بھی اچھی بات کوئی بھی اچھی چیز کوئی بھی اچھی ریسپی سیکھتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیا کریں مجھے جی تو ابھی ہم جا رہے ہیں کشف کی گاڑی دینی تھی سرویس کے لیے تو اب ہم جا رہے ہیں گاڑی دینے کے لیے تو صبح صبح کا ٹائم ہے اس وقت تقریباً ٹائم ہو چکا ہے آٹھ بجنے والے ہیں تقریباً تو آٹھ بجے کی بارنمنٹ تھی تو ابھی جا رہے ہیں گاڑی دینے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس صفحہ کو کوٹی سی کار کون سی دیتے ہیں ہاں سے تم کہتے ہیں سیم گاڑیوں دے دیں کہ اب پاک چکی ہے اب ایسا ہوتا ہے کہ اچھی کوئی ہاں کوئی ڈیفرنٹ والی دے تو ابھی دیکھتے ہیں میں پہوزی دیتے ہیں اپی ایک کلاس دی نا تو بس پھر آم ڈن دن زیشان بھی یہی کیا زیشان بہت ایکسائیٹیڈ تھا مجھے کہہ رہا تھا ممہ دیکھتے ہیں کون سی گاڑی اس صفحہ دیتے ہیں نہیں بڑی بڑی اچھی گاڑی یہ زیشان بہت خوش ہوئے بیچ میں تو ابھی بھی وہ کہہ رہا تھا کوئی اچھی گاڑی دے اب دیکھتے ہیں ابھی وہ کہہ رہا تھا وہ تو سکول جا رہا تھا بھائی اسے سامہ ڈروپ کرے گا تو ہم لوگ ادھر کیونکہ ہماری آٹھ بجے ادھر کی اپائنٹ میں تھی آپ کو پتا ہے کہ میں ادھر کیلئی اسے ڈروپ کرنے کے لیے آتی ہوں تو آج وہ سامہ جائے گا اسے ڈروپ کرنے کے لیے کیونکہ آج ادھر اپائنٹ میں تھی تو میں اور کشہ فیتر جا رہے ہیں ابھی تو ابھی جا کے آپ کو پھر دکھاتے ہیں کہ کون سی گاڑی ملتی ہے ہمیں ابھی ہم دیکھیں یہاں پہ پہنچ گئے ہیں اسے بارے کہ وہ پیر سکیرٹی گاڑ وہ بہت فنی ہے بہت ہی فنی ہے وہ آج کوئی لیا ہے سب لوگ پورا بیزیا بھی ایک جا رہی تھی گاڑی لے کے وہ بھی اس کی بھی سرویس تھی وہ بھی تھوڑی دیرہ پہلے ہی ہمیں ملی ہے وہاں رستے میں کوئی بڑی تھی تو وہ بھی کوٹی سی کار اچھی والی لے کے جا رہی تھی اب گہ رہے تھے ابھی بھی کوئی اچھی والی دے دیکھتے ہیں اب کون سی دیتے ہیں پہلے ہی انہیں نکال کے رکھی ہوتی ہیں ان کے لیے جن کی اپائنٹ ہوتی ہے بھوک تو ان کے لیے وہ پہلے ہی نکال کے رکھ رہے تھے اونچی والی گاڑی یہ کبھی دے دے نا یہ ہمیں یہ بڑی والی جی ویگن کی طرح نہیں ہے برسلیز ہوئے 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 مزہ ہی آجائے قسم سے یہ ہماری ڈرائیو ان سرویس ادھر ہم نے جانا ہوتا ہے جی تو ابھی ہم نے دے دیا گاڑی کچابی ان کے ہینڈوبر کر دی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی گاڑی ہمیں دیتے ہیں کونسی گاڑی ہمیں دیکھتے ہیں کونسی گاڑی ہمیں گاڑی مل گئی ہے بلکل سیم ہمارے والی ہے تقریباً تو یہ دیکھیں کوئنسی ڈنس دیکھیں دیکھ رہے ہیں آپ تو کشف کی گاڑی ابھی پہلے کم ہی ہے کشف ملک اور اب پھر کشف ملک کم کیا روف او مائی گاڑ تو گائز ہم بہت عرصے سے یہ دیکھیں اوپر سن روف ہے ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ سن روف والی گاڑی جو ہے کشفل کے اس گاڑی کے ساتھ سویپ کرنا چاہ رہی تھی اس گاڑی کو کسان روف والی گاڑی لے ہم نا اسی میں وہ تھوڑی سی نا تھوڑی ایکسپینسی پارٹ بجھٹ سے اوپر ہے ہاں تو وہ نہیں لی تھی تو آج انہوں نے یہ ڈیفرنس ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا تو ڈیفرنس ہے نا اس میں ہے کہ ہر طرح کی گاڑی کو ہینڈل کار لیتی ہے مینویل ہو بے شک آٹومیٹی کو حالانکہ اس نے مینویل میں کیا ہے لیکن ماشاءاللہ ساری گاڑیوں کو ہینڈل کار لیتی ہے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ اپنا ایڈجیسٹ کار رہی تھی ساری ہی گاڑی بغیرہ کو اور اپنی گاڑی کے ساتھ اس کو بلو ٹوٹ وغیرہ کو جو ہے نا کار رہی تھی جی تو یہاں پر ماشاءاللہ سارا کوئی سیٹنگ کرنے کے بعد اب ہم لوگ جا رہے تھے گھر تو گھر جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دن کے لیے گاڑی ہمیں دیتے ہیں یا کبھی کبھی سرویس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا پھر وہ جلدی واپس گاڑی اپنی واپس کر دیتے ہیں ظاہرہ ان کی گاڑی پھر واپس کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کب دیکھتے ہیں ان کو واپس کرنے جی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے جیم جوائن کی ہوئی ہے تو میں جیم کے لیے لیٹ ہو رہی تھی کیونکہ آٹھ بجے کی ہماری وہاں پر اپائنٹمنٹ تھی اور میں نو بجے جیم جاتی ہوں کیونکہ نو بجے میری ساری فرینڈز وغیرہ آتی ہیں تو پھر ان کے ساتھ ذرا مزہ آتا ہے کیونکہ آپ کو موٹیویشن ملتی ہے اور آپ بڑے شوک سے مطلب کرتے ہو خود بھی تو وہ نو بجے آتی ہیں تو پھر میں لیٹ ہو رہی تھی تو میں نے کشف کو بولا کہ میں جا رہی ہوں اپنی گاڑی میں تو کشف نے مجھے بولا نہیں میں آپ کو ڈراؤپ کر کے آتی ہوں وڈراؤپ کرنے جا رہی تھی تو ابھی میں نے جگم کر لیا تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جم کی بھی چھوٹی سی ویڈیو آج اےڑ کی ہے تو جگم کر لیا تھا تو ابھی میں کشف کا ویڈ کر رہی تھی یہاں پہ میری ایک فرینڈ بھی تھی وہ بھی میرا ویڈ کر رہی تھی وہ میری وجہ سے یعنی کہ ویڈ کر رہی تھی کشف کا تو ابھی کشف آتی ہے تو پھر ہم چلتے ہیں یہ تو کوئیس آگئے ہیں مجھے لینے کے لئے دو دو لوگ مجھے پک کرنے کے لئے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی ماشاءاللہ سے اب اس کی گاڑی کو ڈرائے کر رہا ہے آٹومیٹک کیونکہ اس کی بھی مینویل ہی ہے تو یہ بھی خوش ہو رہا ہے اب تو یہ لینے کے لئے مجھے آئے ہیں دو لوگ تو میں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے آج مجھے پک بھی کرو بس بھی ہم جا رہے ہیں گھر اور پھر میں یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے والے ہوں کرنے والے تھے ہم چینج لیکن وہ بھی کی نہیں ہے انشاءاللہ ہماری گاڑی کی ویلیو انہوں نے اتنی بتائی گی بتائی گی